نبیل اسلام نے فرمایا نکاح کی کیونکہ ظاہرہ اس نے معاشرے کا ایکس پوئیر دیکھ لیا وہ مشہور ہو گیا کماری لڑکییں مچور تو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں یہ جو کورٹ میریج کا سلسلہ ہے یہ بالکل غلط ہے بھگا کے لے جاتے ہیں پھر کورٹ میں جا کے شادی کرتے ہیں پھر جناب قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیا سے کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نہیں پھر غیرت کے نام پہ قتل شروع ہو جاتے ہیں کورٹ میریج تو اسلام میں اس طریقے سے نہیں ہے ہاں بیوہ عورت ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی کورٹ میریج کماری لڑکی تو نہیں کر سکتی بغیر باپ کی سرپرستی کے اور باپ اگر اس طرح کہ اس نے نکاح کیا تو نکاح ہونے ہی نہیں وہ تڑبان ہے اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ندانگی کی عمر میں اس وقت نکاح کر لیا تھا ہمیں پتا نہیں تھا اب ہم کیا کریں تو بھئی آپ پتا چلا ہے تو آپ تجہید نکاح کر لو اس کے لئے بہت زیادہ لوگ بلوانے کے ضرورت نہیں ہے اجابوں قبول ہی کرنے ہیں نہ دو گماؤں کی موجودگی میں خود با خود پڑھ لو یا کسی سے پڑھوا کے تو کاغذی کروائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں تجہید نکاح کر لیں اٹلیسٹ اس کو اپنے نکاح کو سیف کرنے لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ اسلام میں درست نہیں ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے اس طرح انہیں لگ پڑے گا تو بچییں تو بچاری مچور ہوتی ہیں یہ لڑکے بغا کے بچییں لیتے جائیں گے لوگوں کی اسلام نے ان کو پروٹیکشن دی یہ آپ کو ٹی وی میں تو خبر سن کے بڑی اچھی لگتی ہے کہ دو لڑکی لڑکے نے مرجی کے ساتھ جا کے کورٹ ماریج کر لی یہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی سسٹر یا آپ کی بچی کے ساتھ وہاں پھر بنا چلتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور الٹا لوگ وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان میں ترز کھا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی مرجی کی چاہدی نہیں کرنے دے رہے جس باپ نے اتنی مینہ سے پالا ہے اس کی عزت خاک میں ملا کے وہ بھاگ گئی ہے باقی یہ معاملہ اس میں جو یہ پلی لیتے ہیں کہ وہ ایک کچھ ساٹھ سال کے بابے کے ساتھ رشتہ کرنے لگا تھا اس کا باپ اس لیے وہ بھاگ گئی ہے تو سر وہ تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انکار کر دے مجھے بتائیں اس کا انکار کرنا اس کے باپ کے لیے بڑا جرم ہے یا اس کا بھاگ جانا بڑا جرم ہے تو اس سے بہتر چھوڑا جرم کر لے انکار کر لے جان چھوڑا لے ایون اگر باپ نے کر بھی دیئے کہاں ہزی کروائی پھر بھی باپ وہ تنسیخ اینکام خود کر سکتی ہے اس کی مرضی سے کرنی ہوا تو جب اسلام نے یہ اجازت دی ہے اور اس میں باپ آپ کو بھی تھوڑی ہوش کرنی چاہیے یہ جو مطلب گھڑنا غردی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ یہ بھی غلط ہے زبردستی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے نہ بچوں کا نہ بچوں کا ان کی مرضی کے ساتھ کریں آپ زبردستی کریں گے تو نبے گی تو کوئی نہیں الٹا دو خاندان برباد ہو رہے گی یہاں پہ کیا ہوتی ہے ماں کہتی ہے میں نے اپنی بانجی لے کے آنے ہی اندار بتیجی لے کے آنے ہی وہ بانجی بتیجی لاتے ہیں بچے کی مرضی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد بانجی بتیجی تو جاتی جاتی ہے بھائی اور بین بھی بارے ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے ان کا آنا جانا بھی بان لو سام لو تو اس سے تو بہتر تھا کہ بھائی بین تو باقی تھے نا وقتی طور پر انہوں نے رشتہ نہ جانا ہے میں نراض ہی ہونا تھا نا لیکن ظاہر ہے کہ جس کی اولاد کو آپ نے اس طریقے سے زلیل کر کے طلاق دی ہوئی ہے وہ بین بھائی تو آپ کو پوری زندگی شکل بھی نہیں دیکھے گا بلکہ وہ تو جنازوں پہ بھی نہیں آتے تو اتنی اکسٹریم پہ جانے سے بہتر یہ ہے میں نے ایسے ماں باپ کو اکلمان پایا ہے کہ جو اولاد کی مرضی کے مطابق ماملات کو لے کے چلتے ہیں اللہ یہ کہ بہت بڑا ایشو کوئی نہ ہو چھوٹے موٹے ایشو ہیں کئی ایج کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے بچی کی بچے کی مرضی کر دو یار کئی تعلیم کا مسئلہ ہے اسٹریٹس کا مسئلہ ہے ہاں کریکٹر کی خرابی ہے پھر نہ کریں جنہی مرضی بچی بچہ زید کریں لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے صرف آپ اپنی زیدنے بانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بچپن میں کہیں دے دیا تھا یہ اتنے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں بچپن میں وہ دادیاں کام ڈال کے چلی جاتی ہیں وہ جب اولاد جوان ہوتی ہیں وہ دادیاں جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا وہ ان کی کیے وے کرتود بھوگت رہی ہوتے ہیں باد والے بچے اور ان کے وہ بچے کہتے ہیں میری ماں دی زبان سیجی ٹھیک ہے نا جی اللہ اللہ جڑی زبان گیتی ہے ہماری روحوں نے جو اللہ سے عید کیا اس کی کوئی پاسداری نہیں کلمے کی کوئی پاسداری نہیں محمد الرسول اللہ کا کوئی شرم و حیاء نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مخالفت پر اترے میں حیاء تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیی تھی وہ ہے نہیں ہے تو وہ پرانے نہیں اس طرح کے معاملات کوئی یہ جو بوڑھی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں بچپن میں وہ دماغ میں ڈالتی رہتی ہیں ڈالتی رہتی ہیں اور بعض اس کا منگنیاں کروا دیتی ہیں نا بھی زبانی لوگوں نے اتنی مضبوط منگنی کروای ہوتی ہے کہ وہ پھر مو رکھنے کے لیے وہ کرنا پڑ جاتا اور رشتیں نبتے کوئی نہیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بڑی سکس جاتی ہے کہ آپ اس طرح کے زبردستی کے رشتے کریں اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے